اسلام علیکم ڈاظرین میں جینئر راجع عبداللہ آپ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی آورسیز کی جانب سے جو ویڈیو کا سلسلہ ہمارا شروع ہے اسی طرح چلتا رہے گا جی یہ مارا مشن ہے جو پی ٹی آئی آورسیز کی جانب سے یہ مشن جاری رہے گا جیسا کہ پی ٹی آئی آورسیز کی ووٹنگ کی سسٹم کے پر بات ہوئی اس کے بارے میں بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں ہماری یوٹیوب چینل انجیر راجع عبداللہ افیشل اور میرے فیس بوک پیج انجیر راجع عبداللہ کے پر موجود ہیں اسی طرح ہمارے فیس بوک پیج اور ہماری جوٹیوب چینل پر بہت سارا لوگوں نے میسیجز کیے زیادہ میسیجز جناب خطہ پتھوار کی جانب سے آئے خطہ پتھوار میں جناب تحصیل کلر سجدہ سے جاں ہمیں بہت سارے لوگوں نے جائن کیا ہمیں میسیجز کیے اور تحصیل کرلہ سجدہ اور خطہ پٹھوار کی سیاست کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں کافی فوس کیا گیا ہے بہت سارے نجوان کی عادت ہے جنہوں نے ہمیں خطہ پٹھوار کے اوپر بات کرنے کے اوپر زور دیا ہے جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے جی جناب ہمارے ایم پی اے راجہ صغیر صاحب جی ایک لوٹا قسم کا بندہ جس کو سمجھ لیں کہ ایک جائل لوگوں کی قیادت اور جائل لوگوں کی سوچ نے اس کو اوپر لے کے آئے ٹھیک ہے جی پہلے وہ ذات لیکشن لڑا پھر اس نے پی ٹی آئی جوائن کی پھر اس کی جو عالمی فنڈنگ تھی وہ جناب مارے خطہ پٹھوار تک آئی اور خطہ پٹھوار میں جب عالمی فنڈنگ استعمال کی گئی اور راجہ صغیر کو استعمال کی گئی اسی طرح راجہ صغیر کے بارے میں بات کرنا بے فضول کام ہے کوئی مقصد نہیں ہے اس بندے کے بارے میں بات کرنا اس بندے کو کوئی نظریہ نہیں ہے اس بندے کے ساتھ سارے انٹ پڑھ لوگ جائل قسم کے لوگ شامل ہیں کوئی اس کو پتہ نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے جا آپ دے سکتے ہیں یہ پیچھے جگڑا ہوا قومی سمبلی میں پھر ویز الائی کے اوپر اس نے تشہدت کیا ساری ویڈیو موجود ہیں یوٹیوب کے پر فیس بک کے پر پورا زہوم کر کے لوگوں نے اس کو دیکھا اس نے جی عملہ کیا اس کے پر ایک اس کی باپ کی عمر کے بندے کے پر اس نے عملہ کیا اس کے اوپر بات کرنا بے فضول ہے ٹائم ویسٹ ہے قسم کا اس کے لیے میں تمام ناظرین سے ماظر چاہتا ہوں کہ ایک ایسے بندے جس نے ہمارے خطہ پٹھوار کی شان کو رول دیا ہمارے خطہ پٹھوار کو ایک بہت بڑا لقب ملا ہوا ہے اس کو شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے جس مرضی گاؤں میں چلے جائیں ایک عدد شہیدہ آپ کو ضرور کسی نہ کسی قبرستان میں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ایسا ایک بندہ ہے جس نے جی پچیس چھبیس بندوں میں سے جن کی ووٹیں مرستد ہوئی ہیں ان میں سے یہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے جو خطہ پٹھوار کا ہے ٹھیک ہے اس نے جی مارے خطہ پٹھوار کی شان کو جی رول دیا بلکل ملیا مہیٹ کر دیا جی ماری خطہ پٹھوار کی شان کو لہذا اس کے بارے کے اوپر بات کرنا ایک بفضول ٹائم ویسٹ ہے ایک کرپٹ قسم کا بندہ ہے اس کے لیکھ نے لکڑی چور بھی کہے لوگ کہتے ہیں اس کو طرح طرح کے میسیج ہمیں وصول ہوئے اس کے اپنے علاقے سے لوگ جو نہیں ہے اس کے گاؤں سے ہمیں مطور سے میسیج آ رہے ہیں جی یہ لکڑی چور کے بارے میں بات کریں جی ہم کسی کو کسی کو کچھ چور نہیں کہتے کیونکہ کسی کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن ایک اس کے اپنے گاؤں سے ہمیں میسیج آ رہے ہیں لہذا ایسے ایک جائل قسم کے لوگ جس کو بولنا نہیں آتا اور ہمارا ایم پی اے بن گیا ہے عوام کو چاہیے کہ خطہ پتھوار کے عوام کو ایسے لوگ نہ لے کے آئیں نہ ان کو ووٹنگ دیں کال کو آ کر اسی طرح کے ہمارے خطہ پتھوار کی شان کو بدنام کریں اور باقی جو ایک اچھے کام ہے خطہ پتھوار کے ان کو بھی یہ ملیا میٹ کر دیتے ہیں اسی لیے اندہ اس طرح کا کوئی بندہ کوئی ایسے بندے کو ووٹ نہ ڈالے جو اس مقام پہ آ کر اور خطہ پتھوار کی شان کو بدنام بھی کریں اور ہم سب کے لیے ایک شرم کا مقام بنے انٹرنیشنل لیبل کے اوپر بیٹھ کے اگر ہم اس کو بات کریں تو ہماری بھی ایک توہین ہے کہ ہمیں ایک جائل قسم کے بندے کے اوپر ایک بات کو توسرہ کریں جس کا کوئی مقام نہیں ہے ذاتی طور پر بلکہ اس کو بولنا نہیں آتا چار بندے اس سے سوال کرنے چلے ہیں صحابی وہ پتھواری میں شروع ہو جاتا ہے وہ سمجھا نہیں سکتا سوال اگر کوئی دال کرتا ہے جواب یہ چنہ دیتا ہے اسی لیے اس کو کھوتے کھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے پتا اس کو آپ کہہ دیں کہ کھوتا ہے وہ کہے گا نہیں کھوڑا ہے اس کو کہیں گے کھوڑا نہیں کہے گا کھوڑا ہے تو اسی لیے ایسے بندے کے اوپر بات ہی نہ کریں اور آئندہ جب بھی الیکشن ہوں گے ایسے بندوں سے بلکل دور رہیں اور ہماری جو ایک جنگ نسل ہے جی خیطہ پتھوار کی بہت شاندار نسل ہے پڑے لکھے لوگ ہیں لہٰذا ان سے گزاری چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا بتائیں ضرور کہ ایک غلط کام تم نے کیا ہے کہ غلط پارٹی کو جا کے تم نے بوٹ ڈالیا ہے ایک گداری کیا ہے تم نے اور جس کو ہماری دالتوں نے بھی مسترد کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اگر دالتوں نے مسترد کر دیا ہے نا تو آپ لوگوں کا بھی اب کام بنتا ہے جس گاؤں میں یہ آئے تو اس کو ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے ایک غلط کام کیا ہے ٹھیک ہے یہ غلط بندے کا ساتھ دیا ہے اب وہ میڈیا کو انٹرویو دے کے کہتا ہے جی شباز شریف جی میرا فیورٹ ہے جی شباز شریف فیورٹ ہے صبح صبح اٹھ پڑتا ہے جی میری طرح میں بھی صبح صبح اٹھتا ہوں اس طرح کے انٹرویو دے رہا ہے پہلے کہتا تھا جی کہ خان کے لیے ہم مرنا کے لیے تیار ہیں جی خان کے لیے ہم جو کر لیں گے سب کچھ کر لیں گے لیکن مرال خان کو نہیں چھوڑیں گے اب بھی وہ کہتا ہے جی میں نے علاقے کی پرسماندگی دور کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا جی چنگی تم نے پرسماندگی دور کی ہے یہ بہت اچھی پرسماندگی دور کی آپ نے آپ کوئی ڈبھو دیا تم نے یہ بیسیکلی ایک سیلفی کنگ ہے ٹھیک ہے قومی خزانے کے پیسوں کے پر لوگوں کی گلی ملے پکے کروا کر ٹھیک ہے وہاں پھیتا کھینچ کر سیلفی بنا کر اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلتے ہیں لوگوں کے سسات کے ساتھ کھلتے ہیں اور یہ بیسیکلی کرتے ہیں کہ کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے پہ چلے جاتے ہیں زیادہ زیادہ کوئی مر جائے اور جب تک اس کو دفن نہ کریں اس کے سار کے اوپر کھڑے رہتے ہیں لوگوں کے سسات کے ساتھ کھلتے ہیں کسی کی شادی پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی کی خوشی میں چلے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی رائے صاحب ماری فوتکی میں آئے تھے رائے صاحب ماری شادی میں آئے تھے یہ نہیں پتہ رائے صاحب کرتود کے ہیں یہ چیزیں نہیں دیکھتے لوگ بچارے جائل قسم کے ہوتے ہیں ان کو کیا پتہ جی کیا کرنا ہے رائے صاحب نے رائے صاحب جی پرادو لے کے ماری شادی پہ آئے تھے رائے صاحب جی ماری فوتکی پہ آئے تھے بڑی واوا ہو گیا جی ماری اللہ کے بندہ کچھ ہوتا کچھ ہے اسی کے اوپر یہ سیاست کرتے ہیں اور لوگوں کے سسات اور جذبات کے ساتھ کھلتے ہیں اسی طرح ہم ویڈیو کا غاز مرد جاری رہے گا انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں ہمارے چینل کا بھی ساتھ رہی گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ باد عمرار خان زندہ باد